نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناپاک عورتیں شب برات میں یہ کام کر سکتی ہیں حیض و نفاس والی عورتیں شب برات میں سات کام ضرور کریں یہ سات کام حیض و نفاس کی حالت میں کرنے جائز اور حلال ہے مہترم ناظرین ماہ شعبان ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے اور بحیثیت تمام مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ماہ شعبان کی پندرویں شب یعنی شب برات کے بے تابع سے منتظر ہیں مرد عورتیں بچے اور بوڑھے تمام مسلمان شب برات میں اپنی حیثیت کے مطابق نفل نمازیں ادا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار کی محافل بھی سجائی جاتی ہیں مگر لڑکیوں اور خواتین کے لیے ایسی عبادت کا جذبہ اس وقت ماند پڑ جاتا ہے جب ان کو منسز سٹارٹ ہو جائیں یعنی مہواری یا حیض و نفاس آ جائے تو ایسی خواتین اور ایسی لڑکیاں نہ تو روزہ رکھ سکتی ہیں اور نہ نماز ادا کر سکتی ہیں تو ایسی حیض و نفاس والی خواتین کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح اس شب برات کے ثواب اور فضائل سے مستفید ہو سکیں ناپاک عورتیں یعنی ایسی عورتیں جن کے لیے نماز اور روزہ جیسی عبادت سے اللہ پاک نے ان کو چھوٹ دے دی ہے یعنی ان کو منع کر دیا گیا ہے تو وہ شب برات کی رحمتوں اور فضیلتوں سے کیسے مستفید ہو سکتی ہیں حیض و نفاس والی خواتین شب برات سے کیسے فائدہ اٹھائے ناپاکی کی حالت میں خواتین کیا کیا آمال انجام دے سکتی ہیں محترم ناظرین ناپاک عورتیں یعنی حیض و نفاس والی عورتیں شب برات میں یہ کام کر سکتی ہیں حیض و نفاس والی عورتیں شب برات میں یہ ساتھ کام کر سکتی ہیں چاہے وہ ناپاک ہی کیوں نہ ہوں چاہے وہ حیض و نفاس سے کیوں نہ ہوں اگر وہ شب برات میں یہ ساتھ کام کر لیتی ہیں تو یہ سات کام ان کے لیے کرنے جائز ہیں وہ سات کام کون کون سے ہیں جو ایک حیض و نفاس والی عورت یا ایک ناپاک عورت کر لے تو اس کو بھی ان کاموں کے کرنے کا اتنا ہی سواب ملے گا جتنا کہ ایک پاک صاف مرد یا ایک پاک صاف عورت کو سواب ملتا ہے محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اس بابرکت رات یعنی شب بارات سے فائدہ اٹھانے کے لیے چند ایسے آمال ذکر کیے جا رہے ہیں جو حیض و نفاس میں انجام دیے جائیں اور خواتین خوب فائدہ اٹھا سکیں حیض و نفاس والی عورت ناپاک عورت شب بارات میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور عجر و سواب کے لیے سات کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہے جس میں نمبر ایک اگر کوئی حیض و نفاس والی عورت ہے تو اس شب بارات میں خوب توبہ و استغفار کرے آزان کے موقع پر آزان کا جواب دے کوئی آئے تو اس کو سلام کرے یا سلام کا جواب دے حیض و نفاس والی عورت کو بدنی عبادت میں نماز روزہ منع ہے مگر قلبی اور لسانی آمال مثلا ذکر و ازکار دعا و استغفار وضو اور مسواق صدقہ و خیرات درس و تدریس سب جائز اور حلال ہیں علماء کرام کے بیانات فضائل آمال فضائل صدقات اور دینی کتابوں کا متعلیہ جیسے آمال انجام دینا بھی جائز ہیں حیض و نفاس والی عورت ناپاک عورت شب بارات میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور عجر و ثواب کے لیے ساتھ کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہے جس میں نمبر ٹو ذکر و ازکار صبح اور شام کی تسبیحات استغفراللہ درود شریف اور تیسرا کلمہ صبح و شام سونے جاگنے کی دعائیں اور دیگر کسی قسم کے بھی ذکر و ازکار عورت حیض و نفاس میں کر سکتی ہے حیض و نفاس والی عورت ناپاک عورت شب بارات میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور عجر و ثواب کے لیے ساتھ کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہے جس میں نمبر ٹھری گھر میں موجود دوسرے افراد کے لیے افطاری کا انتظام کرنا دوسروں کو افطار کرائیں روزہ داروں کے لیے سہری اور افطاری کا انتظام بھی کر سکتے ہیں اور ذکر و ازکار بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو انشاءاللہ کھانا نورانی بابرکت بنے گا اور ثواب بھی ملے گا حیض و نفاس والی عورت ناپاک عورت شب بارات میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور عجر و ثواب کے لیے ساتھ کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہے جس میں نمبر ٹھری اس مبارک رات میں حیض و نفاس والی خواتین اپنے مال سے غربہ اور مساکین کو صدقہ دے سکتی ہیں اپنے پاس مال نہ ہو تو شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے صدقہ دینے میں دونوں کو سواب ملے گا حیض و نفاس والی عورت ناپاک عورت شب بارات میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور عجر و ثواب کے لیے ساتھ کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہیں جس میں نمبر ٹھری ہر وقت باوضو سر اور سینہ ڈھاپ کر رہنا ویچہ تو خواتین پر لازم ہے کہ اپنے جسم کو ڈھاپ کر رکھیں لیکن شب بارات سے مزید برکتیں سمیٹنے اور خوب سواب کمانے کے لیے حیض و نفاس والی خواتین ہر وقت باوضو رہیں اور وضو میں مسواق کریں مسواق کرنے کا سب سے بڑا فائدہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ حیض و نفاس والی عورت ناپاک عورت شب بارات میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور عجر و ثواب کے لیے ساتھ کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہیں جس میں نمبر سکس اگر آپ کے پاس دینی تعلیم ہے تو خواتین کے دینی احکام سے واقفیت کے لیے تعلیم کا انتظام کریں اور خواتین کو اسلام کی ضروری تعلیم سے آگاہ کریں قرآن و حدیث کا بھی درست دے سکتی ہیں اللہ کے فضل سے آپ کو اس عمل کا بہت عجر ملے گا اگر تعلیم یافتہ نہیں ہے تو دوسروں کے علمی حلقوں میں جائیں اور دین سے آگاہی حاصل کریں اور روزانہ اپنے گھر میں فضائل آمال اور فضائل صدقات کی تعلیم کریں حیض و نفاث والی عورت ناپاک عورت شب بارات میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور عجر و ثواب کے لیے ساتھ کام کرنے اس کیلئے جائز اور حلال ہے جس میں نمبر سیون دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا سے بندوں کو ہر چیز مل سکتی ہے بیماری سے شفا فقر سے نجات مشکل سے چھٹکارہ جنت سے قربت جہنم سے نجات سب ہی ممکن ہے اس لئے سب ہی مسلمانوں کو بشمول حیض و نفاث میں پوری امت کے لئے خصوصاً دعا کا احتمام کیا جا سکتا ہے اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگیں اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے دوست احباب کے لئے رشتہ داروں کے لئے ہمسائیوں کے لئے یا اللہ پاک ہم کمزور ہیں گنہگار ہیں لیکن آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے ہمارے گناہوں سے بڑی ہے یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو ہم نے زندگی میں غلطیاں کتاہیاں کی ہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرمانا دے بے شک آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں جو ہمیں معاف فرما سکے یا اللہ پاک ماہ شابان برکتوں والا مہینہ ہے پورا سال ہمارے دل جو غافل رہے غفلت بھری زندگی جو ہم گزار چکے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ماہ شابان اور ماہ رمضان اور آنے والی بقیہ زندگی کو قیمتی بنا دے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جلیل القدر تابعی حضرت عطار بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لائیلت القدر کے بعد شابان کی پندروی شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں اس رات کے کئی نام ہیں رحمت خاصہ کے نزول کی رات دستاویز والی رات دوزق سے چھٹکارہ ملنے اور بری ہونے کی رات اس رات میں رحمت خداوندی کے طفیل بے شمار انسان دوزق سے نجات پاتے ہیں اس لیے اس رات کو شبہ بارات کہتے ہیں مدرم ناظرین ہم احادیث کی کتابوں میں یہ عام طور پر پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام راتوں میں رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں اور ندا آتی ہے ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے ہے کوئی مسئبت زدہ جس کی مسئبت کو دور کروں لیکن شبہ بارات میں بالکل اس کے مختلف ہے کہ شبہ بارات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاو سے لے کر یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح و صادق تر آگ سمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہوئے بے شمار انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی پندروی شب میں کیا ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شعب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں سب بندوں کے عامال سارے سال کے اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے سارے 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 سار